ہلو مرحبا بھائیو کیسے ہو آپ سب بھی سواگت ہے آپ سب کامل اور آپ کے اپنے یوٹیپ چینل دیسنٹ ایکسپلینل کے اندر تو دوستو آج میں آپ سب کے لئے لکھا چکا ہنٹوکر ریونجز کی اپیسوڈ 74 تو مجھے امید ہے آپ سب تیار ہوگے تو چلو شروعات کرتے ہیں آج کے چپٹر کی چھوٹے سی ری کیپ کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے چپٹر میں تین ڈیٹیز میں سے دو ڈیٹیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی لڑائی کرنے کے لئے پر وہاں پہ لڑائی ہو نہیں پائی کیونکہ وہاں پہ پولیس آگئی تھی اور اس کے بعد پولیس کے آنے کے بعد سب گینگ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور ڈراکن اور تاکہ میچی ایک ساتھ بائیک پہ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈراکن ایک بہت بڑی بات کو ریویل کر دیتا ہے کہ وہ برامہن کا کرنٹ میمبر ہے اور یہ سن کر تاکہ میچی کافی شوق ہوتا ہے اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو ہمیں پتا چلے گا آج کے ہی اس اپیسوڈ 74 کے اندر تو چلو بھی نہ کسی دیری کے چپٹر کو شروع کرتے ہیں دوستو چپٹر کے پہلے ہی پیج میں ہمیں ڈراکن کی بائیک شاپ دکھائی جاتی ہے ڈین ڈی اور اس میں تاکہ میچی نہا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے مند میں ڈراکن کی اسی بات کو سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ انوپی آتا ہے اپنے ہاتھ میں دو کککولا کی باٹل لے کر اور کہتا ہے یہ لو تاکہ میچی اور تاکہ میچی اسے تھینکس کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ مشکل دن تھا کیوں ہے نا انوپی پھر انوپی کہتا ہے ہاں چیزیں کافی زیادہ الجھن والی ہو گئی ہیں اور تب ہی تاکہ میچی انوپی سے کہتا ہے ہی انوپی ڈراکن کن کہاں ہیں پھر اس کے بعد انوپی کہتا ہے وہ باہر کچھ برامہن کے ممبرز کے ساتھ بات کر رہا ہے شاید تمہارے ہی بارے میں پھر تاکہ میچی کہتا ہے کہ کیا مجھے دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد دوستو وہ بھاگتے ہوئے ڈراکن کے پاس جانے لگتا ہے پھر تب ہی اسے انوپی کہتا ہے ہانا گاکی مجھے ڈراکن کی کافی زیادہ فکر ہو رہی ہے اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ کیوں پھر انوپی کہتا ہے کہ جیسا تم رامہن کو سمجھ رہے ہو وہ ویسی نہیں ہے وہ ایک موٹر سائیکلسٹ گینگ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے وہ یاکوزا گینگ کی طرح ہے جسے بڑے لوگ چلاتے ہیں اور میں نے اس گینگ کے بارے میں کافی زیادہ بوری خبریں بھی سنی ہیں اس وجہ سے اپنا اور ڈراکن کا خیال رکھنا ہے پھر تاکہ میچی کہتا ہے ہاں بالکل اور اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے باہر جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے یہ ڈراکن اپنے ہاتھ سے آکاشی کا گلہ دبایا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو آکاشی اگر تم نے تاکہ میچی کو اس چیز میں ڈالا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سمجھے تو مان کا کوئی بھی پرانا ممبر اس چیز میں نہیں آنا چاہیے یہ بات تمہارے دماغ میں جاتی کیوں نہیں اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی کہتا ہے ہی ہی یہ سب کیا چل رہا ہے رکی ہے ڈراکن کن اور اس کے بعد دوستو ڈراکن اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور آکاشی خاصنے لگتا ہے اور اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے آخر تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے مجھے بھی بتانا پسند کرو گے اور تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ برامہن کا بوس سینجو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈراکن مائکی کو واپس لانا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہانا گاکی پیچھے مڑتا ہے اور کہتا ہے تم تو برامہن کے بوس ہونا اور اس کے بعد دوستو سینجو کہتا ہے کہ ڈراکن مائکی کو واپس لانا چاہتا ہے اور ہم برامہن ہم مائکی کی گینگ ٹوکیو مانجی گینگ کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم دونوں کے گول سیم ہونے کی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا اور اس کے بعد دوستو آکاشی کہتا ہے ہانا گاکی مجھے تو مان کا مقصد بہت زیادہ پسند تھا میں چاہتا تھا کہ وہ جاپان کی نمبر ون گینگ بنیں وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ لوگ نمبر ون بننا چاہتے تھے وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ پورا کا پورا ڈیلیکوینٹ کا ایرا بدلنا چاہتے تھے اور مجھے یہ چیز مائکی کے بارے میں بہت زیادہ پسند تھی پر یہ کانٹو مان جی گینگ یہ ویسی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو ان کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف بری چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے مائکی بھی ایک برا انسان بن کے رہ جائے گا اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم برے لوگوں کو روکیں یہی برامہن کا مقصد ہے اور اس کے بعد دوستو سنجو کہتا ہے کہ ہانا گاکی تاکے میچی دو اتنی بڑی گینگ نے تمہیں چلاتے ہوئے سنا کہ تم سانو مانجروں کو ہارانا چاہتے ہو اور اگر تمہارا بھی یہی مقصد ہے تو پلیز برامہن کو جوئن کرو برامہن میں تو بھانا سواگت ہے اس کے بعد دوستو تاکے میچی اپنے منی من سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے تو مدد نہیں مانگ سکتا ہوں اس وجہ سے مجھے یہ آفر لی لینا چاہیے تاکہ میں مائکی گن کو ہرا پاؤں اور ہاں شاید یہی راستہ ہے کہ میں مائکی گن تک جلد سے جلد پہنچ پاؤں اور تب ہی دوستو دراکن بیچ میں آ جاتا اور کہتا کبھی نہیں سمجھے اگر تم تاکہ میچی کو اس چیز میں انوالف کرنے لگو گے تو سن لو برامہن آج سے ہی میرا انیمی ہو جائے گا میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں تاکہ میچی کو تم اس چیز میں مت گھسیٹو اور اس کے بعد دوستو سنجو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تو آ جاؤ یہی پر لڑائی کی شروعات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی کہتا ہے دراکن کن اب مجھے ساید میرا ڈیسیجن لینا پڑے گا ورنہ میں کچھ بھی نہیں بدل پاؤں گا اسی وجہ سے میں برامہن کو جوئن کروں گا دراکن کہتا ہے ہاں یہ کیوں کہہ رہے ہوتا کہ میچی اور اس کے بعد دوستو آکاشی کہتا ہے دراکن تم جتنا کانٹو مانجی گینگ کو روکنا چاہتے ہو اتنا ہی برامہن بھی چاہتی ہے اور اس کے بعد دراکن کہتا ہے لیکن ہم مائیکی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں آکاشی کہتا ہے اسی وجہ سے مجھے تم دونوں کی ضرورت ہے تم دونوں کو مائیکی پہ پورا بھروسہ ہے اور مائیکی کو تم دونوں پر کیا پتا تم دونوں کے آگے آ کر وہ لڑائی ہی نہ کرے اور لڑائی کی ضرورت ہی نہ پڑے اسی وجہ سے اس چیچ کو سمجھو اور اس کے بعد دوستو بارش رک جاتی ہے اور سینجو اپنا چھتری ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ بارش رک گئے کیا بات ہے اور اس کے بعد دراکن کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آخر تاکہ میچی تو تاکہ میچی ہے پر اس چیچ کو یاد رکھنا تاکہ میچی ہم برامہن کے ساتھ اسے لئے جھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے تم اس چیچ کو کبھی بھولنا مت ٹھیک ہے اور اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے ہاں بالکل پھر اس کے بعد دراکن کہتا ہے تو ٹھیک ہے برامہن میں تمہارا سواگت ہے ہاناگا کی تاکہ میچی اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی کہتا ہے کہ میں ضرور مائیکی کو واپس لے کر آوں گا اور اس کے بعد سنجو کہتا ہے تو ٹھیک ہے اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہاناگا کی یہ لو پھر ہاناگا کی کہتا ہے یہ کیا اچھاتے کا کیا کروں میں پھر اس کے بعد سنجو کہتا ہے کہ تو اب سے تم میرے گوفر ہو اور تم میرا سمان پکڑ کے چلو گے اور اس کے بعد آکے میچی کہتا ہے ہاں کیوں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کل تین وجہ مجھ سے ملنا ہارا زوکا میں اور اس کے بعد آکے میچی کہتا ہے پہ 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 اور تب ہی ہمارا آکاشی کہتا ہے کہ سنجو تم پہ بھروسہ کر رہا ہے تو اس چیز کے لئے تیار ہو جاؤ تاکہ میچی پھر تاکہ میچی کہتا ہے کیا آخر اس کا مطلب بھی کیا ہے اور اس کے اگلے دن دوستو تین بجے ہارازو کام ہے تاکہ میچی وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ سنجو نے اسے بلائیا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوستو وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے مجھے ماف کرنا کہ مجھے تمہیں اتنی دیر رکانا پڑا اور اس کے بعد وہ کہتی ہے چلو چلے اور اس کے بعد آکے میچی بھی کنفیوز ہو جاتا ہے تم کون ہو ایک سکنڈ سنجو تو نہیں ہے یہ بھائی سنجو ہی ہے شکل دیکھو اس کی کسی بھی ہے ارے شیٹ بھائی شیٹ اتنا بڑا سسپینس او بھائی صاحب بھائی تو تم تاکے میچی کی شکل دیکھو لٹرلی سنجو کو دیکھنے کے بعد بھائی چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے پر یہ پر تھوڑا ایکٹنگ تو کرنا ہی پڑتا ہے تم لوگ سمجھ سکتے ہو اور اس کے اگلے پیج میں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سنجو تاکے میچی سے کہتی ہے کہ اب ہم شاپنگ کریں گے اور تم میرے کیری بیک پکڑ ہوگے پھر تاکے میچی کہتا ہے لیکن تم ہو کون یہ تو بتاؤ پھر اس کے بعد سنجو کہتی ہے کہ تم کتنی گلت طریقے سے بات کر رہے ہو تاکے میچی تم کنڈے ہو سمجھے تم نے مجھ سے کلی وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بیکس اٹھاؤ گے اور میری مدد کرو گے سمجھے اور اس کے بعد تاکے میچی کہتا ہے تو تم سچ میں ایک لڑکی ہو اور اس کے بعد وہ پیچھے گستے کی نظروں سے تاکے میچی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ بات تھوڑی سوٹ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد سنجو کہتی ہے کوئی بات نہیں اگر تمہیں اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو چپ چپ چلو اور تاکے میچی کہتا ہے رکو رکو اور وہ اپنے منی من بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے یار تھری ڈیٹیز میں سے ایک ڈیٹی ایک لڑکی ہے سچ میں اور اس کے بعد وہ کہتی ہے تم کتنے زیادہ ہے نوئنگ ہو تاکے میچی کب سے تم یہی بات بڑھ بڑھائے جا رہے ہو اور اس کے بعد سنجو کہتی ہے کہ آج کی شاپنگ یہاں پہ ہارا جھگو میں میں اس لئے کرنے آئی ہوں کیونکہ تاکے اومی نے مجھے کہا کہ مجھے لڑکیوں والے بھی کام کرنے چاہیے جس سے لوگ مجھے لڑکی سمجھے پھر اس کے بعد تاکے میچی کہتا ہے کہ کیا تاکے اومی اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ارے ہاں وہی برامہن کا وائس کیپٹن آکاشی تاکے اومی برامہن میں سرچ میں کافی زیادہ بڑھے بڑھے لوگ ہیں اس وجہ سے مجھے تمہارے جیسا ایک بندہ چاہیے تھا جو کہ میری ایج کا ہو اور اس کے بعد دوستو سنجو کو ایک دکان میں ایک کپڑا دیکھتا ہے جو کہ گینگسٹر میں لڑکے لوگ پہنتے ہیں اور وہ کہتی ہے یہ تو کافی کول ہے چلو اندر چلے اور اس کے بعد تاکے میچی کہتا ہے بے وکوف کہیں کہ یہ لڑکوں کی دکان ہے چلو یہاں سے اور اس کے بعد دوستو وہ ایک دکان میں جاتے ہیں جہاں پہ سنجو ایک کپڑا پہنتی ہے اور کہتی ہے ہی کیا یہ سچ میں کہ کیوٹ لگ رہا ہے اس میں کافی زیادہ سکن دیکھ رہی ہے میری پھر تاکہ میچی کہتا ہے ہاں اس میں تم کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہو آنکھیں دیکھو تھرکی کی ایسے گھور رہا ہے ویسے کافی پیاری دیکھ رہی ہے سنجو sorry back to the topic اور اس کے بعد دوستو سنجو اپنا پیر ہوا میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے اس میں میں کافی اچھے سے move بھی کر پا رہی ہو تاکہ میچی کہتا ہے ہی اپنا پیر نیچے کرو تمہاری دکھ رہی ہے اور اس کے بعد دوستو سنجو ایک کے بات ایک دکان میں جاتے ہی جا رہی ہوتی ہے اور تاکہ میچی بیگ اٹھا اٹھا کے پریشان ہو گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بس وہ کپڑے ہی کھریتے جا رہی ہوتی ہے اور تاکہ میچی بس تھک گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دکان میں شاپنگ کری رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے ہی ویسے مجھے ایک بات پوچھنی تھی آکاش حسان کے بارے میں اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ہاں کیا اور اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ تم اس سے ملی کیسے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ہم ہم ملے کیسے وہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس کے بعد دوستو سنجو کہتی ہے یب میرا ریال نام ہے آکاشی سنجو کاباراگی سنجو تو بس ایسے ہی میرا پروفیشنل ورک نیم ہے کیا کول نہیں ہے کیا اور تم اسے تو جانتے ہی ہوں گے ہاروچیو سانزو ہاروچیو اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کیوں تم اسے نہیں جانتے کیا وہ فارمور ٹوکیو مانچی گینگ کا ففتھ ڈیویجن کا وائس پریزیڈنٹ سانزو ہاروچیو اور اس کے بعد دوستو سنجو کپڑا بدلتے بدلتے ہی پردہ ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں ہم تینوں مسٹریویس تھری سیبلنگ سے سمجھے اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی کے آنکھیں ایسے ٹوانٹر جیسی بہار آ جاتی ہیں اور کہتا ہے ہی روک جاؤ تم نے ابھی بھی اپنے پورے کپڑے نہیں پہنے پاگل لڑکی اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کم آن یار میں نے سپورٹس برا پہنا ہوا ہے پھر وہ کہتا ہے نئی یہ بھی تکلیف ہے پورے پورے کپڑے پہنو سمجھے اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی اپنے منی من سوچنے لگتا ہے کہ سانزو بھی اس کا بھائی ہے آخر یہ سب کیا ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد دوستو سنجو کہتی ہے کہ ہاروچیوں کو برامہن میں کوئی انٹرس نہیں تھا اسی وجہ سے وہ کانٹو مانجی گینگ میں چلا گیا اور اس کے بعد تاکہ میچی کو یاد آتا ہے کہ ہاں وہ بندہ تو مائیکی کے ساتھ ہی تھا فیوچر میں جس نے میرے سر پہ گن پوائنٹ کی تھی اگر اب میں اس چیز کے بارے میں سوچوں تو وہ سچ میں سانزو ہی تھا وہ مائیکی کے ساتھ پورے فیوچر میں رہا اور کرنٹ ٹوکیو مانجی گینگ وہی وہی بانٹین ہے جو کی فیوچر میں تھی تو چلو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی باقی کی پول کل کھولیں گے تو چلو ملتے ہیں اگلے پڑھ میں تب تک لئے اپنے بھائی کا انتظار کرنا اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ بھی چاہیے ہوگا تمہیں کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہوگا تو یہاں پہ میرا انسٹاگرام تو تمہیں دیکھی رہا ہے ورنہ تم لنک میں دیئے گئے ڈسکرپشن سے بھی فالو کر سکتے ہو اور وہاں پہ جو چاہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو چلو پھر ملتے ہیں اگلے پڑھ میں تک لئے باب بائی